جگنو کی ماں جگنو سے کہتی ہے کہ جگنو آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ آخر تم کس قسم کی نرازگی مول لے رہی ہو سونیا سے تم بار بار اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کرتی ہو اس کی ماں اس بات کو جان نہیں رہے لیکن شیری کو اس بات کی سمجھ آرہی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخر اصل وجہ کیا ہے پھر آپ کے پاس رونا پٹی کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہونے والا اس لیے معاملے کو ابھی سے سنبھال لیں تو بہتر ہے ایسا نہ ہو کہ کل کو مسئلہ سنگین ہو جائے لیکن ابھی کوئی اس کی بات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ رہا بلکہ وہ اس کے بارے میں ٹھیک ہی کہہ رہی ہے اور بار بار فورس کر رہی ہے کہ امی خورم کے گھر والوں کو خود ہی منع کر دینا چاہیے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بھنڈ ایسا کھڑا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ خراب ہو جائے گا لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ تمہارا وہم ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونا کیونکہ تم بلا وجہ کے وہم جو دل میں پا رہی ہو بہت ہی غلط ہے ایسا مت کرو